پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ما شاہ اللہ ماہ رمضان کے روزوں کی بہارے ہم سب نے حاصل کی مگر یاد رہے شوال المکرم میں بھی ہم نے چھے روزے رکھ رہے ہیں اور اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر چھے دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے سبحان اللہ چھے روزے رکھنے پورا ماں روزہ رکھنے کی عادت ہو ہی گئی ایک اور بڑی پیاری فضیلت سن لیجئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں چھے روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے دس ملیں گی سبحان اللہ بڑی خوبصورت کیلکولیشن ہے یاد رکھئے قرآنِ مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں اب جس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ملٹی پلائی بائٹ ٹین کر لیجئے تو دس مہینے ہو گئے جو رمضان میں ہم نے روزے رکھ لیے اب جو چھے روزے رکھے گا اس کو ملٹی پلائی بائٹ ٹین کیجئے دس سے زرب دیجئے تو ساٹھ ہو گئے دو مہینے یہ ہو گئے تو گویا پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا عید الفطر کے بعد دوسرے دن ہی سے روزے رکھنا ضروری ہے آئیے اس کا جواب بھی حاصل کر لیجئے بہتر یہ ہے کہ روزے متفرک یعنی ناغہ کر کے رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار چھے دن ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج نہیں یعنی عید کے بعد دوسرے دن سے کسی نے چھے رکھ لیے تو بھی ٹھیک ہے ناغہ کر کے رکھے یہ بہتر ہے لگر پورے شوال میں چھے روزے رکھنے ہیں اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں چھے روزے ضرور رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے